اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل ساجداز لائف سٹائل آپ سب لوگوں کو رمضان کا چاند مبارک ہو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اچھے ہوں گے آپ سب لوگوں کو یہ رمضان کے چاند کی مبارک بات امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے بھی بہت ساری تیاریاں کی ہوں گی یہ ہے رمضان کے پہلے کی تیاری جو مینے کی ہے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں میں نے یہ سامان مانگوا لیا ہے خاص کر کے جو خجور بہت بہترین آتے ہیں رمضان میں میں نے خجور مانگوا لیا ہے سموسا پٹی نن ناری جو زیادہ یوز ہوتا ہے روزنگ جنروں میں خاص کر یہ خجور دیکھیں میں آپ کو بتانا چاہتے تھے یہ بہت اچھا ہے خجور بہت ملائم ہے ملائم ہے بہت اچھا ہے آپ بھی مانگوا لیجیے افتیار میں بہت اچھے لگتے ہیں آپ لوگوں نے بھی بہت ساری تیاری کی ہوگی رمضان کے لیے رمضان تیاری کا مطلب یہ ہے کہ اگر رمضان میں ہم تھوڑی بہت تیاری کر لیں تھوڑی صاف صفائی کر لیں تو اگر ٹائم بچتا ہے تو ہم عبادت کرنے میں تھوڑی سہولت رہتی ہے خران شریف کی تلاوت کرنے میں آسکار کرنے میں ٹائم مل جاتا ہے ہم لوگوں کو جب یہ صاف صفائی کا کوئی کام نہیں رہتا تو میں نے بھی پورے کھر کی صفائی کر لی ہے دروازے کھڑکیاں سب صاف کر لیے اور سارے کھر کے کارٹینز بھی بدلا دیئے ہیں میں نے یہ پردے نکال کر میں نے نیٹ کے پردے لگا دیئے ہیں تاکہ روشنیاں اور روشنیاں اور ہوا اچھی طرح سے آ سکیں اور میں نے یہ سارے کور سی بدلا دیئے ٹیبل کور سسٹم کے پاس یہ کور ہوتا ہے وہ بدلا دیا میں نے اور یہ دور کٹینز ہے یہ ہی بدلانا ہے اور یہ علماری میں جو سامن رکھا ہوا تھا یہ بھی میں نے سارا بدل ڈالا ہے کیونکہ یہاں گلاسس وخیرہ رکھی تھی میں لیکن یہاں لائٹنگ کی کمی ہونے کی وجہ سے بہت ڈل لگ رہا تھا یہ ایریا اس لئے میں نے یہاں ڈینر سٹ چوڑ دیئے ہیں اب یہ بہت ڈرائٹ لگتا ہے اچھا لگتا ہے گھر میں نہ تھوڑے چینجس کرتے رہنا چاہیے جس سے کہ ادنے میں فریشنس رہتا ہے وہی چیزیں جو ہمارے پاس ہیں کبھی اس طرف کبھی اس طرف رکھنے سے موٹ بدلتا رہتا ہے اچھا لگتا ہے ڈرسنگ ٹیبل بھی ساف کر لیا میں نے میرر ساف کرتے وقت آپ کپڑے کی بجائے نیوز پیپر کا استعمال کریں جس سے بہت شیننگ آتی ہے میررز میں ساف کرنے کے بعد اچھی طرح ساف ہوتا ہے اور میں نے سارے فلاورز بھی واش کر لیا اور اسے آرینج بھی کر دیا اب باری ہے دیوان کے کورز بدلنے کی میں نے یہ بھی سارے کورز بدل ڈالے مجھے پورے دو دن لگ گئے یہ سب کرنے میں آپ سب لوگوں نے بھی یہ سب کر لیا ہوگا کیونکہ رمضان میں اتنا ٹائم نہیں ملتا افتیار کے وقت تو بہت جلدی رہتی ہے میں نے دور کارٹنز بھی بدل لیے اور میں یہاں آرینج کر رہی ہوں ناماز کی ورنیا اور یہ جانیماز میں نے واش کر لیا ہے اس کو دھو لیا ہے کیونکہ جب یہ سب چیزیں ایک جگہ رہتی ہیں تو سہولت رہتی ہے کوئی بھی کسی کو بھی کوئی چیز کی ضرورت پڑے تو پوچھنے کی ضرورت نہیں رہتی سامنے ہی رہتی ہے اور میں نے یہاں خوران بھی رکھ دیا ہے جب یہ سب چیزیں سامنے رہتی ہیں تو لا بربائی نہیں آتی اور یہ دیکھیں میں نے ہمارے یہ لیونگ روم ہے میں نے یہاں سے دیوان ہٹا دیا ہے اور یہ ٹیپ آئی میں نے یہاں خوران اور جانیماز آرینج کر دیا ہیں رکھ دیا ہیں اور دیوان میں نے اس طرف رکھ دیا ہے ونڈو کے پاس یہ چھنجہ صرف رمضان کے لیے ہیں رمضان کے بعد پھر اپنے جگہ پر آ جائیں گے یہ سب اور یہ بیوٹیفل کوٹیشن کے ساتھ ویڈیو اینڈ کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ کوئی ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ سب کو رمضان کا چاند بہت بہت مبارک ہو دعاوں میں یاد رکھئے دھیر دھیر ساری عبادت کیجئے ساپورے روزے رکھئے اپنی صحت کا خیال رکھئے تاکہ ہمارے روزے نہ چھوٹیں اللہ حافظ